اگر آپ نے لیا تو آپ کے لیے یہ کافی اہم خبر ہے کافی اہمی انفرمیشن جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گے جو پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ درپیش ہو رہی ہے اس کو لازمی طور پر جانیں گے اس کے بعد سپین ایک اہم امیگریشن پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ریزیڈنسی کارڈ کی تجدید کروانے کے لیے ہر نیو کروانے کے لیے کچھ اہم معلومات ہے جو محتر دوستوں کے کمنٹ آ دیں اس کی جوابات دوں گا اس کے بعد آر ٹائم آنچ مشکل ترین کویسچن جو کہ ڈرائیور لائسنس کے دوران پوچھے گئے اور یہ لازمی طور پر لوگوں نے غلط کی ہیں یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ ان پانچ کویسچن کی لازمی طور پر تیاری کریں یہ اگزام میں آتے ہیں اور آپ ان کو پاس کر سکیں گے ان کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ایک ٹو سپین اہم جو امیگریشن پروگرام باد کیا گیا ہے اس کا لنک اس کے بعد آر ٹائم پانچ مشکل ترین اس کا لنک یہ دولوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائیں گے آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریٹ کر سکیں گے اس کے بعد میں نے کل کچھ انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ کسی اور ملک میں اگر جا کے آپ اپنا سپین کا پاسپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں میں نے وہاں پہ ایکزام پر جرمنی کی دی تھی تو کچھ دوستوں کے کمنٹ آیا ہے کہ وہاں پہ صرف پانچ سال پوری نہیں کرنے باقی تمام ریکوارمنٹ بھی پوری کرنی ہے جس میں لینگویج ہے ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کا تمام کرائم ریکارڈ اور ایولی تھینگ ہے تو میں ان پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سپین میں دس سال ہے جرمنی میں پانچ سال ہیں اور یہی سیم ریکوارمنٹ سپین میں بھی پوری کرنا پڑتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سپین آپ کو بڑا ایزی لی جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے یہ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جن پہ چھوٹے چھوٹے کرائم کے کیس ہیں اور ان کی نیشنالٹی رکھ چکی ہے یہ صرف اصرف جرمنی میں نہیں ہے آل اوبر دا یورپ ہے تمام شنجل سٹیٹس یہاں پہ عابض رہتے ہیں اگر کسی اور میں بھی جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تمام جگہ پہ ایک خاص اور بھی کریکٹر سیٹیفیٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کو لازمی طور پہ کلیہ رکھنا چاہئے یہاں تک بات ہے آج کی نیوز کی انگریس و منیوی امیتال کے بارے میں کچھ اہم یہاں بھی میں پریکٹیکلی میرے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں جو اس میں سے کچھ اہم آپ لوگ سے شیئر کر دیتا ہوں اس کو شیئر کرنے سے آپ کو تمام سمجھ آ جائے گی جب کرونا وائرس آیا تو کرونا وائرس میں حکومت نے کہا کہ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں آتو نوم ہوئے جن کی ان کو وہ تین تین ہزار یورو اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے تین تین ہزار یورو اپلائی کیے اور ان کو ملے بھی اسی طرح میرے بھی جاننے والے تھے ان کو بھی ملے اور انہوں نے اس کا فائدہ ٹھایا تین ہزار یورو ان کو ملے نہ صرف ایک مرتبہ دو دو مرتبہ انہوں نے لیے اس میں سے اب ایک میرا دوست ہے جس نے ابھی ریس سینڈلی بابشکل چھ مہینے پہلے اپنا ایک گھر خریدا ہے اب گھر خریدا ہے یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس بندے کی جب اس کا تین ہزار یورو ملے اس کے کچھ عرصہ بعد اس نے اپنا بزنس ٹاپ کر دیا اس کے بعد وہ آلتے پہ چلا گیا اور انگریس و منوہ بیتال اس نے لگا لی اور اس کے بعد میں ترخیطہ نمبر ایسا سپیسیال تھا تو اس کی انگریس و منوہ بیتال بھی لگ گئی تو اب کیا ہوا اس نے سوچا کہ اپنا گھر خرید لیتے ہیں کچھ رقم پڑی ہے تو اس نے تقریباً کچھ اڈواز دے کے تیس چاریز آر جو ہوتا ہے پہلے عوال کی صورت میں وہ بینک کو دے کے ایک گھر خرید لیا گھر خرید کے وہاں پہ ابھی شفٹ ہویا کچھ عرصہ رہنا شروع کیا ہے تو سہولی نسوسیال والوں کا لیٹر آ گیا اور پہلی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے اس نے اپنی انگریس و منوہ بیتال جو ہے وہ گھر لیا انگریس و منوہ بیتال فوراً اس کی ختم گردگی کاٹ دی گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک سہولی نسوسیال کی طرف سے لیٹر آیا کہ جو آپ نے تین ہزار یورو لیے تھے کرونا وائرس کے دوران اس کے لیے اصل میں آپ الیجیبن نہیں تھے لیکن آپ نے وہ لے لیے اب آپ یہ کریں کہ وہ تین ہزار کی وجہیں کیونکہ آپ نے دو سال استعمال بھی کی ہے ہمیں پینتیس سو یورو واپس کریں سہولی نسوسیال کے لیٹر جو ہے وہ لے گیا آفیس گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہر صورت میں آپ کو پیئی کرنا پڑے گا پیشاک آپ اقصاد کروانے قسطوں میں پیئی کریں لیکن یہ آپ کو پیئی کرنا پڑے گا اب وہ پیئی کر رہا ہے اب اس نے قسطیں کروائی ہیں اور وہ پیئی کر رہا ہے تو یہاں بھی بتانے کا میرے مقصد یہ کہ اگر آپ انگریس و منیوہ بیتال لے رہے ہیں اور جہاں آپ نے ماضی میں ماضی قریب میں کوئی بڑی امداد لی ہے یہ اس طرح کی امانٹ لی ہے حکومت کو یہ شو کر کے کہ آپ فنانچلی سٹرونگ نہیں ہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور حکومت نے آپ کی ہلپ کی ہے اور بعد میں آپ اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جیسے اپنا گھر لیا چالیز آر پہلے دیا یا اس طرح کا کچھ اور کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اکنومیکل کنڈیشن ہے ان کو پتہ چل جائے گی کہ اس کے پاس تو امانٹ تھی لیکن یہ انگریز آر پہلے دیا رہا ہے یا اس نے پہلے کوئی اور امداد لی ہے تو اس میں آپ رسک میں چلے جائیں گے آپ کے لئے پرالوم ہو سکتی ہے جس طرح سے اس دوست کو پرالوم ہوئی ہے یہ واقعہ آپ نے ایک سا شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا اگر کی فیملی کو انڈویجن اس طرح کی چیز سوچ رہا ہے کہ اپنا گھر لوں اور انگریز آر پہلے دیا رہا ہے تو وہ ذرا سو سمجھ گئے یہ فیصلہ کرے ابھی تک اس کے انگریزوں میں امداد سے کوئی لیٹر دیایا لیکن جو اس نے کرونا وارث کے دوران امداد لی تھی اس کا لیٹر آیا تو اب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں انگریزوں میں امداد کے بارے میں بھی لیٹر آئے اور وہ بھی اس سے واپس مانگے اگر کیا ایسی بات ہوئی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اب دوستو بات کرتے ہیں سپین اہم ایمی گیریشن پروگرام ایک بند کر دیا گیا ہے اصل میں یہ پروگرام کافی اہمیت کا حامل تھا ہمارے ملک کے لوگوں نے تو بہت کم فائدہ اٹھایا لیکن جو ریشن سٹیٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو باکی سوتھ امریکن سٹیٹس ہیں انہوں نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا جو زیادہ سمجھتے ہیں کہ میڈیم رچ گرٹیز ہیں ان کے باشندوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے کافی فائدہ دیا اور اس سکیم کا نام تھا گولڈن ویزا سکیم گولڈن ویزا سکیم میں پراپٹی سکیم تھی ایک جس میں پانچ لاکھ یورو تاک اگر آپ سپین میں پراپٹی خرید لیتے ہیں تو آپ کو اٹومیٹکلی پی آر مل جاتی تھی آپ کو اور آپ کی فیملی کو تو اس سے بیشوار لوگوں نے یہاں بے آکے بسیں ہیں اور بیشوار لوگوں نے یہاں بے آکے اسی طرح سے پانچ لاکھ یورو انویسٹ کر کے پراپٹیز خرید نہیں ہے اور یہاں پہ وہ پرمانٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہورڈن ہوئے ہیں تو اب اس کو پرمانٹ طور پہ انپد کر دیا گیا ہے اس مارچ میں اس کی کلوزے کر دی گئی ہے یہ کافی زیادہ بدناب تھا یورپی یونین بھی اس کو منع کرتی تھی مطلب کنٹیز کو کہ یہ سکیم نہ علاج کی جائے کیونکہ یہ خاص اور پہ امیر طبقے کیلئے علاج کی گئی تھی جو کہ ڈسکرمنیشن کی طرف بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کریمین کے لوگوں کے نام بھی آ رہے تھے جنہوں نے یہاں پہ آگئی یورپی یونین کے مطلب والک کی ریزیڈنسی لی ہے تو اب سپین نے پہل کرتے ہوئے اس کو پرمانٹلی بد کر دی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ریزیڈنسی تجدید کی یعنی کہ آپ اگر ریزیڈنسی رنیو کروانا چاہتے ہیں تو اس میں کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ اہم کمنٹ کہ میں آپ سے دیتا چلوں جب آپ کے پاس پہلی ایک سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے تو آپ نے اس پر لازمی طور پر چھے مہینے کام کرنا ہوتا ہے لیکن بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلی ہوتی ہے آپ ایک سال ہی کام کریں اور اس میں گیپ نہ آنے دیں تاکہ آپ کی پہلی دو سال کی ریزیڈنسی ایزیلی مل سکے جب آپ کو پہلی دو سال کی ریزیڈنسی ملتی ہے اس میں کم سے کم آپ نے ایک سال کام کرنا ہوتا ہے اب دے رہے ہیں یا پہلی دو سال کی بجائے چار سال کی مل رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے لازمی طور پہ چار سال میں دو سال کام کرنا ہوتا ہے اور اگر دو سال کی ملتی ہے تو لازمی طور پہ وہاں پہ ایک سال کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ کو پہلے سال کی لینے کے لیے کنٹرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے پہلی دو سال کی لینے کے لیے بھی کنٹرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کو آگے پہلی پی آر ملنا ہوتی ہے اس میں آپ کو کنٹریکٹ کی یا کام کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ کوئی بھی ریزیڈنسی کارڈ ہولڈر ہے سپین میں اگر وہ اس کو رنیو کروانا چاہتا ہے تو دو مہینے پہلے اور تین مہینے بعد میں اس کی ریزیڈنسی رنیو ہو سکتی ہے بائی لا اگر خدانہ خاصتہ بعد میں تین مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ رنیو نہیں کروانا تو پھر اس کو دوبارہ سے نیا پروسس کرنا پڑے گا اور کافی پرالم ہوگی اس کی ریزیڈنسی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آر ٹائم پانچ مشکل ترین کوئیسٹنز کی ڈرائیور لائسنس ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تھیوری پاس کرنا اتنا آسان نہیں رہی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ دو دو تین تین مرتبہ تھیوری میں انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کہ بہت زیادہ محنت کے بعد پاس ہوتے ہیں تو آج میں آپ لوگ ساتھ پانچ ایسے کوئیسٹن لے کیا ہیں جو خود ڈی جی ٹی نے روس کی ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہونے کی وجہ سے یا کیا اس کی لوجک ہے یا زیادہ ان کی کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ بڑی طرح میں جو لوگ اپیر ہوتے ہیں وہ پاس نہیں کر پاتے اس کا لنک میں نیچے آپ کو دے رہتا ہوں وہ پانچ کوئیسٹن اگر آپ جانا چاہتے ہیں مستقبل میں یا اس وقت آپ تیاری کر رہے ہیں تو لازمی طور پر ان پانچ کوئیسٹن کی تیاری کر لیں اور اگر آپ کی جاننے والا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو سکے لنک نیچے موجود ہے لنک نمبر ٹو آپ اس کو کلک کریں گے وہاں پہ پانچ کے پانچ کوئیسٹن بالترطیب آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان کو وہاں پہ تیار کر سکتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ